ہمارے بھارت دیش کی مٹی بہت سارے ویڈیو کی رگت سے رنگ ہوئی ہے ایسے ایک ویر کی گاتہ اس ویڈیو کے معجم سے آپ کو بتائیں گے 1168 میں بھارت کے درتفرے ایک ایسے یوڈہ کا جنم ہوا جس نے کیول 13 سال کی عمر میں اجمہر کے راجگرد کی عدی کو سمال لیا اور اون نے محمد گوری کو لگ بس سترہ بار ہرائے تھا اس ویر یوڈہ کا نام تھا پرتی رچوان جو بھارت کے مٹی میں جنمہ تھا آج اس ویڈیو میں اس ویر یوڈہ کی پوری کہانیوں بتائیں گے اس لئے ویڈیو کے ین تک درو بنے رہے گا اس ویڈہ پرتی رچوان نے بچپن میں شہسرہ و شہسرہ کی دونوں سکھشا کرن کر لی تھی انہوں نے بچپن میں ایک ویڈہ بننے کے لیے سیاروری سبی کلاہ سکھ لی تھی وہاں جاتا ہے کہ پرتی رچوان سنسکرود پراکودر ماغدی پیشا چی بھاہو میں نپونتے پرتی رچوان کے پاس ایک بڑی سینہ بھی تھی اور سینہ میں تین سو ہٹی اور لگبت تین لاکھ سکتا سینہ نکھتے پرتی رچوان کے بعد ایک کس سے جتنے پرسیدہ ہوئے اتنے ہی پرسیدہ ان کی پرائیم کانی بھی تھی سیوگیتہ نام کے کنوچ کے راجہ جیچن کی بیٹی تھی اور پتی رچوان کو پسند آگئے پتی رچوان سیوگیتہ کو سویموار سے اٹھا لیا اور سیوگیتہ کے ساتھ گندر یوہ کر لیا پتی رچوان جی کا شاصل راجستانہ ہریانہ تک پہلا ہوا تھا جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ انہوں نے محمد گوری کو سترہ بار ہرایا تھا اور کئی بار محمد گوری نے پتی رچوان کے پیروں میں گیر کر مات بھی مانگی تھی سنتو کہتے ہیں نا پھر ایک کشن راجہ کا ایک بیدی ضرور ہوتا ہے راجہ میں کوئی نہ کوئی گندر ضرور ہوتا ہے اسی طرح جیچن نے بھی اپنے راجہ کے ساتھ گندر کی اور محمد گوری کے ساتھ جیسے چند کی سائیتہ سے آٹھرہ بار بار پتی رچوان کو ہرا دیا اور محمد گوری نے پتی رچوان کو اپنا بندی بنا لیا پتی رچوان کے ساتھ چندر و دائی کو بھی بندی بنا لیا اور پتی رچوان کو سزا دینے کے لیے محمد گوری نے انسانیت کی ساری حدیف پار کر دی اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے گوری نے پتی رچوان کے آنکھوں میں لوگوں کی گرموں سلاکے گھوشا دی اور ان کے آنکھیں پھوڑ دی پھٹیو راج کو مارنے سے پہلے محمد گری چندر وردوارہ پھٹیو راج کے انتی میچہ پھوچی تو انہوں نے اپنی شبدہ بیدی باند کلا کا پیزشن کرنے کے لیے اچھا جاتا ہے اور گوری نے اسے مان بھی لیا دہو وردائی اور پھٹیو راج نے گوری کو مارنے کے یوڑنے مانا ہے جیسے ہی کارکوں شروع ہوا تو چندر وردائی نے پھٹیو راج کو سنکت جینے کے لیے ایک بکتی کئی چار باز چوبیس گز انگل اشتہ پرمان تا اوپر سلطان ہے مچوں کے چوان اس ان کے گوری کے موت سے شابہ شبدہ نکلا اور پھٹیو راج اسی کا انتظار کر رہے تھے جیسے ہی گوری نے شابہ بلا ویسے ہی پھٹیو راج نے شبدہ بیدی باند چلایا اور گوری کو مار دیا گوری کے موت کے بعد ان کے حالت پوری ہونے والی تھی اس لئے پھٹیو راج چندر وردائی نے ایک دوسرے کو مار دیا اور ان کے موت کی خبر سنکت سجو گیتہ نے اپنے پھران تیگ دیئے اسی کے ساتھ ایک ویرودہ کی کہانی سمعبت ہو گئی اور ایک پریمی کی کہانی بھی ساری گھٹنا پر ایک فلم بھی بن رہی ہے اس کا نام ہے پھٹیو راج چوان اس پیمے لیڈ رون میں اکسے کمار سنجدت اور سونسو نظر آئیں گے اور پھٹیو راج چوان کی پریمی کا سجو گیتہ کا قیدہ نمائنے والی ہے مانوس چلدہ جو ایک میس انڈیا بھی برہ چکے آپ کو ایک چانکاری کیسے لگے مجھے کمیٹس کے درو بتائیں اور چائن کو سبسکرائب بھی کیجئے ہمارے لیٹس دیکھنے کے لئے